نمسکار دوستو آپ سبی کے شٹیف اور یوپی ایسی پیسے سے ہمیں سواگت ہے آج تاریخ ہے اکتیس اگست دوہجار چوبیس اس بھی اور آج کا نیونز پیپر آرٹیکل کے ساسنگائی ویڈیو ہے ویڈیو ماج ہم لوگ دہ ہندو کے ایک آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ پیسفک آئیلنڈ فورم کو بھی پڑھیں گے چرچہ میں ہے وہ تو کل گولڈ میڈل ملے ہیں بھارت کو اور کچھ میڈل اور بھی ملے ہیں پیرا اولمپک میں پچھلے سال بھی ہمیں اچھے خاصے پدک ملے تھے ابنی لکھیرا جی ہے ان کو پچھلے سال بھی گولڈ ملا تھا سوٹنگ میں اور اس بار بھی ان کو گولڈ ملا ہے سوٹنگ میں تو ان کا نام تو دھیان رکھئے گا ہی اس کے ساتھ میں اور بھی کئی سارے نیوز ہوں گے جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا یہ gdp related data آتا ہے یہ زیادہ important نہیں ہوتا ہے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے آپ سے یہ ہر quarter کا data آتا ہے اور اس میں اپریل سے جون کا جو quarter ہے اپریل مئی جون تین مہینے کا quarter جو ہے اس کا آیا ہے data تو یہ معنی نہیں رکھتا پھر جون جولائے اگست سپٹیمبر اکٹوبر کا پھر آ جائے گا اس لئے اس کو دھیان مت رکھئے گا کوئی خاص important نہیں ہوتا ہے آپ کے لئے مخرب سے جو آج کا آرٹیکل ہے اس پر چلتے ہیں آرٹیکل کو جرہ سمجھئے گا کیا ہے آرٹیکل اور کیا ہے اس کا پریپیکش کیا ہے کیوں وہ آیا تھا چرچہ میں ان سبھی چیوں کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں آج کا کیا ہے آپ کا آرٹیکل بھارت کا کارون باجار ہے کیا ہے اس میں establishing ایک کارون مارکٹ جو دہ ہندو میں آیا تھا 29 تاریخ کا نبند ہے یہ لیک ہے کہاں پر تو نبند یہ آیا تھا آرٹیکل دہ ہندو میں اسی کو ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کارون باجار سے جرہ ہوئی ترمینالوجی اب آتے ہیں کہ کوسن کیا پوچھا جاتا ہے ایکولوجی میں ہو سکتا ہے کہ مینس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے پی ٹی میں سے جرہ ہوئے سوال کافی سارے پوچھے گئے ہیں یوپی ایسی میں بھی اسٹیٹ پی سی ایس میں بھی پوچھا گیا ہے ترمینالوجی سب سے مکھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سیکوینس سے لگانے کے لئے دے سکتا ہے جیسے یوپی پی ایسی نے دوہ جار انیس اسوی میں ایک سیکوینس میں لگانے کے لئے دے دیا تھا یوروپین یونین امریکہ چین اور بھارت میں کارون سرجن کو لے کر تو اس طرح کے سوال بنایا جاتے ہیں اس میں سے اور اگلا کیا ہے نیبند لیکھنم اگر پوچھا جاتا ہے جلوائی پریورتن جرہ ہوئے چیز میں تو سمادھان میں آپ اس کا اپیوگ کر نا ہو تو بتائیے گا آج تو نیبند کا ڈے ہے سیٹرڈے نیبند کا ہوتا ہے سبھی گروپ میں نیبند ہی ملیں گے تو اگر آپ کو جھوڑنا ہوں تو بتا سکتے ہیں دیکھیں کیا ہے کہ ویسو کے تیسرے سب سے بڑے اتسرجک روپ میں ویسو کے دنیا کے تیسرے بڑے سب سے اتسرجک ہیں ہم کون کون سے بات تو امریکہ چین اور اس کے بعد بھارت کا نام آتا ہے چین کئی بار ٹاپ پر چلے جاتا ہے کئی بار امریکہ چلا جاتا ہے سامانی طور پر چین ہی ٹاپ پر رہتا ہے تو چین امریکہ اور بھارت یہ تین دنیا کے سب سے بڑے اتسرجک ہیں اگر دیس کے آدھار پر لیں گے تو اگر آپ سنگٹھان کو جو رہیں گے تو یوروپین یونین پھر تیسرے ستھان پر آ جائے گا بھارت چوتھے پر آ جائے گا اتسرجک کے روپ میں ٹھیک ہے پورا کرنا ساتھی اپنی وکاس آتما کا کانچوک بنائے رکھنے کے دوھری چنوٹی کا سامنا کرنا پر رہا ہے دوھری چنوٹی کیا ہے کہ بھئی ہمیں اتسرجک میں بھی کٹوٹی کرنی ہے اور ہمیں ڈیولپنگ بھی کرنا ہے ڈیولپ بھی کرنا ہے بھئی دیس کو یہ کیسے ہو پائے گا اگر ہمارے فیکٹری سانیانتر نہیں چلیں گے بجلی کے کار کھانے نہیں چلیں گے تو کیسے کام چلے گا دیس بھرے میں ارجا کیسے ملے گا گاریاں نہیں چلیں گی تو ٹانسپورٹیشن کا کام کیسے ہوگا اور اگر یہ سب چیز ہوگا تو اتسرجن کو کیسے کم کریں یہ ہمارے سامنے دوھری چنوٹی بن کر آ رہی ہے ویت منتری دورہ حالی میں ہارڈ ٹو آر ویٹ ادیوک کا ارجا دکستہ لکچوں سے اتسرجن کے لکچوں کی راستانتیت کرنی گھوسنا دیسک نیتی مہدبون بذلاؤں کو پر لکشت کرتی ہے اس کو جرور دھیان رکھئے گا ہارڈ ٹو آر ویٹ یہ جو ہے یہ لکش کس کے لئے تیع کیا گیا تو جو ہمارے ادیوک دھندوں سے بہت زیادہ اتسرجن ہو رہا ہے اس کو کم کرنے پر کیندیت کرتا ہے یہ تو یہ آپ سے چھوٹا سا پوچھ سکتا ہے کہ حالی میں چرچہ میرا ہارڈ ٹو آویٹ جو پولیسی ہے یہ کس سے سمبندیت ہے اس لئے اس کو دھیان رکھے گا دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ پرپھوم ایچیو اینڈ ٹریڈ پیٹ یوزنا کے سیماؤں کو شنیت کرتا ہے جو مکرپ سے اینڈیان کاربن مارکٹ جو ہے کہ اس تھاپنا کے دیسام اٹھایا گیا قدم ایک مہت پون افسر پردان کرتا ہے کاربن مارکٹ ہے کیا دراصل میں یہ ٹرمینڈالورجی تو پہلے کلیر ہو تب تو ہم بھارت کا کاربن مارکٹ سمجھیں وہ بھی کلیر ہوگا پہلے دیکھیں حالانکہ بھارت اپنے راستی اصطر پر نردھاریت یوگدان نیشنل ڈیٹرمائنڈ کنٹریبیوشن کے تحت انیواری اتسرجن کٹوٹی کے لیے باد یہ نہیں ہے لیکن یہ قدم اتسرجن کو کم کرنے کے لیے باجار آدھاریت سمجھان یہ تلاس کرنے کے مجبوط پرتیبند کو سنکیت دیتی ہے پرتیبتہ کو حالانکہ ایسے کاربن باجار کے لیے جو بھارت کے وکاس پراتھمکتاؤں کے ساتھ پربابی روپ سے سنرکت ہو سکیں وہی ہمارے لئے صحیح ہوں گے پتا چلا کاربن امیسن کم کرنے چکر میں ہم نے اپنا ڈیبلپمنٹ کو سلو ڈاؤن کر دیا تو دوہری چنوٹی کا سامنا کس پرکار سے کر سکتے ہیں کاربن مارکٹ اس میں ہمارا کیا مدد کر سکتا ہے اسی پر آدھاریت ہے یہ اب جرہ دیکھیں کاربن مارکٹ ہوتا کیا ہے یہ ٹرمینالوجی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پی ٹی میں کہ کاربن مارکٹ کو سب سے اچھے طریقے سے نیم میں سے کون سا قطحن ڈیفائن کرتا ہے چار آپسن دے دے گا اے بی سی ڈی آپ مجھے بتائیے پہلا سہی ڈیفائن کرتا ہے دوسرا سہی ڈیفائن کرتا ہے ہے نا دیکھیں کیا ہے کہ باجار آدھاری تنتر ہے کاربن باجار باجار آدھاری تنتر ہے جنہیں ویکتیوں اور سنگٹھنوں ہیتو ان کے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے کے ادیس سے ویتیے پروسطہن پردان کرنے کے مادھیم سے گرین ہاؤس گیس اور سرجن کو کم کرنے کے لئے ڈیجائن کیا گیا ہے اب اس میں کیا کیا ہمارے ٹرمینالوجی ہیں پہلا ہے کاربن فوٹ پرنٹ کاربن فوٹ پرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویکتی اور سنگٹھن دونوں کے لئے ہے جیسے دن بھر میں جو اتنا بھی آپ نے کاربن کا اوتھ سرجن کیا وہ آپ کا کاربن فوٹ پرنٹ ہو گیا یہ تو ویکتی کا تستر پر ہو گیا اگر کوئی سنگٹھن ہے جیسے مان لیجے کوئی کمپنی اے ہے اس نے دن بھر میں کتنا کاربن اوتھ سرجن کیا یہ اس کا کاربن فوٹ پرنٹ ہو گیا اب کوئی کمپنی ہے جس نے کوئی کاربن کا اوتھ سرجن نہیں کیا ہے لیکن وہ بھی اسی کیپیسٹی کی ہے جتنا اب اتفادن یہ کمپنی اے کر رہی ہے اتنا بھی کمپنی بھی کر رہی ہے لیکن کمپنی بھی کاربن اوتھ سرجن نہیں کر رہی ہے وہ ایڈوانس ٹکنیک کا اپیوگ کر رہی ہے یا تو گرین ٹکنولوجی کا اپیوگ کر رہی ہے تو اس کے پاس میں کیا ہو جائے گا کاربن سر پلس میں جمع ہوتا جائے گا یہ جو کمپنی اے ہے یہ بولے گا میں کاربن سرجن کر رہا ہوں یہ کاربن سرجن نہیں کر رہے ہیں تو اے کیا کرے گا اس کو بھاری ماترہ بی کو پیسہ دے دے گا اور اسے کاربن کا کریڈٹ خرید لے گا اب یہ کیا بولے گا کہ ہم نے بھلے کاربن سرجن کیا ہے لیکن ہمارے پاس میں کاربن کریڈٹ ہے جو ہم نے کمپنی بی سے خریدا ہے کیونکہ واتا برن تو ایک ہی ہے ایک آدمی خوب سرجن کر رہا ہے ایک آدمی سرجن نہیں کر رہا ہے جو سرجن کر رہا ہے وہ کیا کرے گا جس کے پاس میں کاربن کریڈٹ ہے اس سے وہ خرید لے گا اور اس سے کمپنی بی کو کیا لاب ہوا تو اس نے جو نئی تقنیق اپنائی کاربن کا سرجن اس نے نہیں کیا اس کے بدلے میں اس کو ویتیہ روپ سے کافی زیادہ پیسہ مل گیا تو ویتیہ پیسہ مل گیا اس کو یعنی ہم نے پردوسن کو کم کرنے کے لئے پیسہ کو ہم نے لے آئے بیچ میں اس سے کیا ہوا پیسہ یا ایک موٹیویسن کے طور پر کام کرے گا سب ہی لوگ کوشیز کریں گے کہ کاربن کریڈٹ کو ارجت کیا جائے اور اس ارجن کے کارن سے ان کو ویتیہ لاب بھی پرابت ہو جائے گا یہی ہے کاربن کا باجار کاربن کا باجار یہی ہے کاربن کا باجار یہی ہے اس کو دھیان میں رکھئے گا اس میں کچھ بھی مسٹیک مت کیجئے گا ریفنیسن صحیح سے یوز کیجئے گا ایک جام میں یا انسر ایٹی میں بھی کیپ اینڈ ٹریڈ کے سدھان پر کارے کرتے ہیں جہاں سرکار یا نیامک نکائے کسی بیسیس چھترادکار کے بھی تر گرین ہاؤس گیس اس نے کل ماترہ پر ایک سیما نردھاریت کرتے ہیں اور وہیں پر یہ کام کرتے ہیں کاربن باجار کے پرکار کیا ہوتے ہیں انپالک باجار ہوتے ہیں ایک دہندو کا یہ آرٹیکل ڈسکس کر رہا ہوں میں یہ دہندو میں آیا ہوا ہے سارا کسارا آپ انتیس تاریخ کا نیوز پر کھول کر دیکھیں آپ کو مل جائے گا اس لئے دھیان پور وقت اس کو سمجھئے کیا کہا گیا ہے اس میں یہ باجار ادھی دیس آتمک منڈریٹری ہوتے ہیں جن میں وینیمیت نکائے دوارہ اپنے ادھ سرجن کی بھرپائی کرنے کے کاربن کریڈر کھریدنا آورشک ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا یہ نکائے پرائے بڑے اوڈیوگی پردوسک ہوتے ہیں مال لیجی انٹی پی سی ہے نیشنل تھرمل پاور کورپریسن یہ تو الہ سے بیجلی بناتی ہے مکھی روپ سے یہ خوب سارا کاربن کا ادھ سرجن کرتی ہے کوئی کمپنی ہے جس نے کاربن کا ادھ سرجن نہیں کیا ہے تو اس کو پیسہ دے کر بھاری ماترہ کاربن کے ایڈٹ کھڑی سکتی ہے سویکشک باجار وولنٹری مارکٹ یہ باجار سویکشک ہوتے ہیں جو ویکتیوں ویب سائے اور سنگٹھنوں کو وینی آمک آوشکتاؤں سے پرے اپنے ادھ سرجن کی بھرپائی کے لیے کاربن کےڈٹ کھڑی دینے کی انمتی دیتے ہیں بھارت ویکنڈری کت سویکشک باجار میں کاربن کےڈٹ کا ایک مہدپور نریہ تک ہے جہاں اس کا کےڈٹ پرتیورس دو سو سو تین سو بلین امریکی ڈالر کے بیچ میں رہا ہے بھارت بھاری ماترہ میں کیا کرتا ہے تو کاربن کےڈٹ میں سویکشک باجار جو ہے وولنٹری مارکٹ جو ہے اور دویر بائیس میں ویسٹوی کا پورتی میں سترہ پرسنٹ حصے داری بھارت نے درج کی ہے وولنٹری مارکٹ میں دو مارکٹ میں نے آپ کو بتایا پہلا ہے کمپلینس مارکٹ جس میں کیا ہوتا ہے بھئی انپالک باجار یہاں پر بڑے ہوتے ہیں اور بڑے کمپنیاں اور بڑے بڑے ہوتے ہیں جو ویکتیوں ویسٹوی سنگٹھن کو وینی آمک آب سکتاؤں سے پرے یعنی کہ رول ان ریگولیسن سے پرے اپنے کاربن کےڈٹ کو بیچینے اور خریدنے کے لئے سویدھا جنک بناتے ہیں تو یہ جو مارکٹ ہے وولنٹری مارکٹ جس میں سویکشک روپ سے ہوتا ہے ریگولیسنس نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھارت کا کتنا پرسنٹ حصے داری ہے تو سترہ پرسنٹ کے قریب میں حصے داری ہے اس کو ضرور دھیان میں رکھئے گا کاربن کےڑٹ کیا ہوتا ہے وہ گرین ہاؤس گیس اُس سرجن میں کمی کو درس آتے ہیں جس کا ویاپار کیا جا سکتا ہے ایک کاربن کےڑٹ ایک ٹن کاربن ڈائیکسائر کے سمتولے ہوتا ہے یہ جو لائن میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ٹن کاربن ڈائیکسائر کے سمتولے یہ پی ٹی ایک جامنیسن میں پوچھا جاتا ہے ایک کاربن کےڑٹ برابر کتنا ہوتا ہے تو ایک ٹن کاربن ڈائیکسائر کے برابر ہوتا ہے ایک ٹن کاربن ڈائیکسائر کے برابر آپ کو ایک کاربن کےڑٹ مل جائے گا جس کو آپ مارکٹ میں بیس سکتے ہیں جس کو خریدنا ہوگا وہ خرید سکتا ہے سیج کو کاربن کےڑٹ بیبین گتبیدھیوں کا مادھیم سرجت کیا جا سکتا ہے ارجا کرسل پردیوکی کا لاغو کرنا یعنی کی ٹیکنولوجی آپ نے اس طرح کا لاغو کیا جس کے کارن سے بہت ہی زیادہ انرجی کا بھی بچت ہو رہا ہے اپسسٹ کو کم کرنا نوی کرنی ارجا سروتوں کی اور سنکرمن کرنا بڑھنا ونو گی کٹائی روکنا یا پونا ونو روپن کو بڑھاوا دینا ان دونوں کے مادھیم سے آپ کاربن کےڑٹ کو کما سکتے ہیں اور بعد میں اس کو پیچ کر پیسہ بھی ارن کر سکتے ہیں یہ سبھی کہ سبھی مادھیم بتائے گئے ہیں کس کے دوارہ تو کاربن کےڑٹ جب آپ دھارنا لائے گئی تھی اس سمیں کاربن ٹیکس کیا ہوتا ہے بندوں سارے ٹرمیلوجی میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ گرین ہاؤس گیس کو اُس سرجن پر پر پرچیکش لے بھی ڈائریکٹ لے بھی ہیں اس کا عرض یہ ہے کہ پردوسک گرین ہاؤس گیس کو اُس سرجن کی ماترہ کادھار پر کر کا بھوکتان کرتے ہیں یہ اس کا مائنے ہے کاربن کر سے سرکار کے لئے راجہ سوٹھپن ہوتا ہے جس کا اُپیوک جلوائیو سمن انکول پریوزناوں کے ویتو پوسن کے لئے یا انے کروں کو کم کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے کاربن باجار ویسوک روجہان اگست دویر تائیس تک اسثتیوں کانسار ویس بھر میں چوہتر کاربن مولے نردھارن تنتروں کے پہچان کی گئی تھی جو یا تو کاربن کروں کے روپ میں یا اُس سرجن بیعاپار یوزنا کے روپ میں کہ جانبیت کیے جا رہے ہیں ویسو بینک کی وارسی کاربن مولے نردھارن کی اسثتی ایوام روجہان دوہجار چوبیس یہ ریپورٹ ہے کس کا ہے یہ ریپورٹ ویسو بینک کی ریپورٹ ہے کس سیرسک کے ساتھ ریپورٹ ہے یہ تو سٹیٹ اینڈ ٹرینٹ اور کاربن پرائسنگ دوہجار چوبیس یہ کس کا ہے تو ویسو بینک کا ریپورٹ ہے کاربن مولے نردھارن کی ستھتی ایم روزہان دوہ جار چوبیس سیسک سے ریپورٹ کس نے جاری کیا تھا تو ورلڈ بینک نے جاری کیا تھا ورلڈ بینک نے جاری کیا ہے اپسن دے دے گا آئی ایم ایف ورلڈ اکانومی فورم ورلڈ بینک یا پھر یو این ای پی تو آپ وہاں پر کیا ماریں گے ورلڈ بینک اسی پرکار سے اپسن دیے جاتے ہیں کہ انشار دوی ایر تیس میں کاربن مل نردھاران راجس سو ریکارڈ ایک سو چار بیلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے بھارت میں کاربن بازار کے سمبندید سرکار کی کون کون سی یوزنائے ہیں یہ دیکھیں گے پھر ہم لوگ پرسانت آئیلینڈ پھورم پر چلیں گے کاربن کیڑیٹ ٹریڈنگ یوزنہ ہے بھارت سرکار کا ویدود سنرکشن ادھریم دو جار ایک پریابان سنرکشن ادھریم بھارت نے کاربن کیڑیٹ پرمان پتر کے ویعہ پار کے مادہ ہم سے گرین ہاؤس سرجن کو کم کرنے کے لیے سی سی ٹی سی کی شروعات کی تھی جس کو کیا کہا جاتا ہے کاربن کیڑیٹ ٹریڈنگ سکیم کاربن کیڑیٹ ٹریڈنگ سکیم اس کو یہ کہا جاتا ہے سی سی ٹی ایس کا انپارن کھنڈ پانچ پچیس ہبیس میں شروع ہوگا جس سے گیر بادکاری نکائے کو کاربن کیڑیٹ پرمان پتروں بھاگ لینے اور ویعہ پار کرنے کے انمتی مل جائے گی اس کو کب سے شروع کر دیا جائے گا اس طرح کی چیزوں اگلا دیکھی کیا ہے کہ انہیں وید مان یوزناؤں میں کون کون سی ہے ایک ہے پردرستان اپلبدی اور ویعہ پار پرپورمنس اچیمنٹ اینڈ ٹریڈ پیٹ یوزنہ پیٹ یوزنہ بھی کس سے سمبندیت ہے تو کاربن کیڑیٹ سے ہی سمبندیت ہے اور نوی کرنی ارجا پرمان پتر ری سی پرنالی بھارت پہلے سے ہی موجود باجار دادریت اتصار جان نیونی کرنی یوزنہ نیونی کرن کا تات پر ہوتا ہے اس کو کم کرنے سے زوری ہوئی یوزنائی ہیں نگرانی اور ستیپن ارجا دکستہ بیورو یہ بھارت میں ایک ایجنسی ہے جو کیا کرتی ہے نگرانی اور ستیپن کا کام کرتی ہے بھارتے کاربن بڑاجار کے لیے راستی سنچالن سمیتی نیشنل سیٹنگ کمیٹی اور انڈیان کاربن مارکیٹ کٹھور نگرانی ریپورٹنگ ستیابر پرکریہوں کے مادھیم سے کاربن بڑاجار کو سنسیت کرتی ہے دیش میں نیامک تنتر کون سا ہے کون سی یوزنائی ہیں کاربن بڑاجار کیا ہوتا ہے کون کون سی ٹرمینالوجی ہے کاربن ٹیکس کیا ہوتا ہے کاربن کےڑیٹ کیا ہوتا ہے یہ سب میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ جو ٹاپک ہوتے ہیں یہ رٹے رٹائی جو آپ کو ہسٹری جیوگرافی پولیٹی یہ سب ٹاپک ہیں ان سے تھوڑے سالگ ہوتے ہیں اس لئے کئی وار آپ کو کٹھین لگیں گے لیکن سمجھئے گا اس کو تو بہت آسان لگے گا کچھ نہیں ہے کاربن کوئی خرید بکری کرنا ہے نئے جمانے ہیں ہر چیز کو ہم باجار آدھاری تنترہ بدل دیتے ہیں تاکہ کچھ کام کر سکے کیونکہ بینا باجار کے کوئی بھی چیز سفل نہیں ہو پاتا ہے اس کو دھیان رکھئے گا نیکس ٹاپک پر ہم لوگ چلتے ہیں اگلا نیوز دیکھے کیا اگلا نیوز ہے کہ ابنی لکھیرا جی ہیں ان کو دیکھے دس میٹر ائر رائیفلز اس میں ان کو کیا ملا ہے گولڈ میڈل ملا ہے بھارت کی پہلی مہیلہ اولمپیان ہے جن کو دو لگاتار ورس پیریس اولمپک میں بھی ملا ہے اور پیچھلی بار کیوٹو میں ٹوکیو میں جو ہوا تھا اس میں بھی ان کو گولڈ میڈل ملا تھا ان کا نام جرور دھیان رکھئے گا لگاتار ان کو ملا ہے پیریس میں بھی ملا ہے اور اس سے پہلے بھی ملا تھا ان کو کہاں پر اس سے پہلے جو ہوا تھا پیریس اولمپک سے پہلے ٹوکیو اولمپک اس میں بھی ان کو گولڈ میڈل ملا اور ان کو جب گولڈ میڈل ملا تو اسی دوران بھارت کے ہی کھلاری مونہ اگروال ہیں ملتے ہیں پیرا اولمپک میں اچھا پردستان رہتا ہے ہمارا تو پیرا اولمپک میں مل چکا ہے نیکس ٹاپک پر چلتے ہیں اگلا ٹاپک دیکھے کیا اگلا نیوز دیکھے کیا ہے کہ یہاں پر نیوز آئے کہ اوبر ستائیس سو سائنٹیسٹ جو ہیں ان کو بھارت میں آئی سی اے آر میں نیوٹ کیا گیا اور لیٹرل انٹری پر دوارہ کیا گیا ویڈاؤٹ ریجربیشن کے لیٹرل انٹری دوہزار سات سے ہی چل رہا تھا اس سیز کو لے کر کہاں پر تو آئی سی اے آر میں انڈین کاؤنسیل آف اگریکلچر ریسرچ یہاں پر ستائیس سو سائنٹیسٹ قریب میں پوائنٹ کیے گئے ہیں آئی سی اے آر میں دوہزار سات کے پس سات سے ہی اور اس میں لیٹرل انٹری کے دوارہ ہی میکسیم کو کیا گیا ہے جو پارمپرک طریقے سے آتے ہیں ایک جامنیشن وغیرہ پاس کر کے آتے ہیں ان کو صحیح جگہ نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ ان کے جو ہائیر پوزیسن ہے میکسیم پوزیسن وہ لیٹرل انٹری کے دوارہ بھرے گئے ہیں اس میں یہ آروپ لگ رہا ہے کہ اس میں ریجربیشن کے جو نومس ہیں ریجربیشن کے جو نیم قانون قائدے ہیں اس کو لاغو یہاں پر نہیں کیا گیا ہے اس کو جب بس دھیان میں رکھئے گا آئی سی اے آر میں یہ چیز کیا گیا ہے آئی سی اے آر میں لیٹرل انٹری کو لے کر یو پی ایسی بھی چرچہ میں تھا جس کو میں نے سمجھایا تھا لیٹرل انٹری کیا ہوتا ہے لیٹرل انٹری کا تات پر ہی ہوتا ہے بیک ڈور سے انٹری اس کا یہ کتہ ہی مطلب نہیں ہوتا ہے بیک ڈور کا مطلب خراب ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی جہورت کے حساب سے کئی بار سائنٹسٹ کومنیٹی جو ہوتی ہے وہ اچھے پرتیبہ سالی لوگوں کو تلاز کر اس میں لاتے ہیں اور کوئی ورطمان کی گورنمنٹ میں ہی نہیں ہوا ہے دویر ساتھ سے یہ پروسس چلا رہا تھا دویر ساتھ سے ہی چلا رہا تھا یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دونوں پکشوں کو سمجھئے گا سوسل جسٹس کے لیے آپ کو ریجرویسن کی پالیسی کا پالن کرنا ہے تو آپ کو اگری کلچر میں میریٹ کو برہا دینے کے لیے ریجرویسن کی پالیسی کو بائی پاس بھی کیا گیا ہے اس کا اکتہ ہی مطلب نہیں کہ سیڈیول کا سیڈیول ٹرائیب یا او بی سیو میریٹ نہیں ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میریٹ کا مطلب یہاں پر کیول میریٹ کا دھیان رکھا گیا ہے جس کے دوارہ کیا کیا گیا ہے تو سائنٹیسٹ کو نیوکت کیا گیا ہے ایسا بھارہ سرکار نے بولا ہے دہ ہندو کو یہ پتا چلا تو انہوں نے یہ نیوز ڈالا ہے کہ بھائی بھارت میں دوائر ساتھ سے ہی آئی سی اے آر میں ستائیس سوسے ادھیک سائنٹیسٹوں کو نیوکت کیا گیا ہے لیٹرال انٹری کے دوارہ لیٹرال انٹری کے دوارہ اپری کلچر ریسرچ میں بھی اگر آپ یا ریسرچ کے جو بھی پھیل رہے ہیں وہاں پر بھی اگر آپ کٹھنائی کے ساتھ میں بلکل بلکل کرائی کے ساتھ میں ریجرویشن پالیسی کو لاؤو کریں گے تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی بھارت کی ستی ویسے ہی اتنی اچھی نہیں ہے اور بھی خراب ہو سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیڈیول کاش اور سیڈیول ٹائب میں چھمتا نہیں ہوتی ہے چھمتا ہوتی ہے لیکن میریٹ کو زیادہ یہاں پر وریعتہ دینی چاہیے میرے حساب سے میں نے آپ کو دوسرا پک سمدھایا ہے ایک پک چیز کا یہ بھی ہے کہ جو کامنیٹی ہے سیڈیول کاش سیڈیول ٹائب یا او بی سی کا ان کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں بھی برابر برابر کی حصے داری ملنے چاہیے سوسل جسٹس کا انپالن بھی ہونا چاہیے دونوں پکش میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو دھیان رکھے گا ادھارن کے طور پر لیٹرل انٹری کے اول یو پی ایسی میں ہی نہیں ہوتا ہے سبھی جگہوں پر ہوتا ہے اس میں ایک جگہ آپ کو میں نے ادھارن کے طور پر بتایا ہے آئی سی اے آر کا دہندو کا ریپورٹ میں پتا چلا ہے اس کو ضرور دھیان رکھے گا انڈین کانسیل آف اگری کلچا ریسرچ اگلا نیوز دیکھیں کیا ہے کہ پیسپک آئیلینڈ فورم کے بارے میں اس سے پہلے میں ایک نیوز اور دیتا ہوں چھوٹا سا آئین ایس اریہنٹ کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ اس کو دوہزار نو میں کمیسن کیا گیا ہے جو کی مسٹیک تھا دوہزار نو میں اس کو لانچ کیا گیا تھا کمیسن اس کو دوہزار سولہ میں کیا گیا ہے یہ پی آئی بی سے میں نے کنفرم کیا ہے اس کو دھیان رکھے گا پیچھے والی ویڈیو کا جو مسٹیک تھا اس کو میں نے سدھار کیا ہے دوہزار نو میں اس کو لانچ کیا گیا تھا دوہزار سولہ ہمیں اس کو کمیسن کیا گیا ہے سینہ میں سامل کیا گیا ہے دیکھیں کیا ہے کہ پیسپک آئیلینڈ فورم کا بیٹھک ہوا ہے جہاں پر انہوں نے تائیوان کے ساتھ میں تائیوان کے ساتھ میں اپنے ٹائز کو یعنی اپنے سمبندوں کو برقرار رکھنے کا پرامیس کیا ہے اور تائیوان کے ساتھ میں وہ کیا کریں اپنے سمبندوں کو برہائیں گے اس کا بیٹھک ہوا ہے حال ہی میں پیسپک آئیلینڈ فورم پیسپک آئیلینڈ فورم پی آئی ایف بھی کہا جاتا ہے اس کو دھیان میں رکھے گا اس کے کون کون سے ممبر ہیں حال میں چنوٹیاں کون سی رہی ہیں دراصل میں چین چاہ رہا تھا کہ یہ سب کے سب جو دیس ہیں پیسپک آئیلینڈ کے چھوٹے چھوٹے یہ سب اس کے ساتھ سامل ہو جائیں رکشہ سرکشات مکشیوں پر دھیان دیں لیکن یہ کیا تھا یہ دیس ہو سیار نکلے انہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ہوگا تائیوان کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن کو بنا کر گئے ہی رکھیں گے تائیوان کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن کو نہیں تو رہیں گے چین جس کے ساتھ ہی ویدیس نیتی قائم کرتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی رکھتا ہے پرابدھان کہ اب تائیوان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ختم کیجئے آپ کو پتا ہوگا بھارت بھی تائیوان کو افیسیلی ڈیکوگنائز نہیں کرتا ہے بھارت جو ہے تائیوان کو چین کا حصہ مانتا ہے بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ بھارت تائیوان کو افیسیلی ڈیکوگنائز نہیں کرتا ہے اور چین کا حصہ مانتا ہے بیعپارک سمبند ہیں ہمارے ہمارے سارے سرلیشن ہیں لیکن بھارت اس کو چین کا حصہ ہی مانتا ہے بھارت نہیں دنیا کا دیکانس دیش اس کو چین کا ہی حصہ مانتے ہیں کیونکہ چینی بیدیس نیتی نے سب کو مجبور کیا کہ آپ اس کو ہمارا حصہ مانیے تو جرہ دیکھتے ہیں کہ پی آئی ایف فورم کیا ہے کس پرکار سے کام کرتی ہے حالی میں کہاں پر بیٹھک ہوئی ہے کب اس کے استحاپنا ہوئی تھی کون کون ممبر ہیں اور اس کی چنوٹیاں کون کون سی ہے یہ آپ سے پی ٹی میں پوچھا جائے گا اس کی سنبھاب نہ پرول ہے مینس میں آپ سے سوٹ اینسر ایٹی میں پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں کیا ہے یہ کہ پرساند دوی پی ای منچ پیسپک آئی لینڈ فورم کا وارسک سکھر سممیلن ٹونگا کہاں پر ہوا ہے ٹونگا کی رازدھانی نوکو اولا فو اولا آلوفا کیا نام اس کا نوکو آلوفا یہ جگہ ہے ٹونگا کی رازدھانی ہے ٹونگا آئی لینڈ ہے پیسپک میں آئی لینڈ ہے پیسپک میں آئی لینڈ میں جو دیس ہے انہی کا ایک سنگٹھن ہے یہ وہیں پر اس کی وارسک بیٹھک ابھی ابھی آئی جت کی گئی ہے کیا نام اس جگہ کا نوکو آلوفا نام ہے ٹونگا کی رازدھانی کا آپ اگر دیکھیں گے یہ آسٹیلیا ہے یہاں پر انڈونیسیا دکھے گا آپ کو یہ مائکرو نیسیا کہا جاتا ہے اسی میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے دیس دکھیں گے آپ کو اس کو کہا ہے پولینیسیا اس میں بھی کئی سارے دیس دکھیں گے آپ کو یہ سب چھوٹے چھوٹے دیس مل کر کیا بناتے ہیں یہ سب مل کر بناتے ہیں پیسپک آئی لینڈ فورم اس میں آپ کو سولومن آئی لینڈ دکھے گا سولومن آئی لینڈ کی رہا سمئی کہانیاں آپ گوگل پر سرچ کریں گے بہت ساری ملیں گے آپ کو اس کے علاوہ ٹونگا دکھے گا پاپا نگینی دکھے گا اور بھی کئی سارے دیپ ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سکر سمیلن سامیل مہتھون مدے کون کون سے تھے جلوائی پریورتان آرثک چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے کیونکہ یہ سارے کے سارے دیپ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ ورسوں میں آنے والے ڈیر سو دو سو سالوں میں گائب ہو جائیں ڈوب جائیں آپدا لچیلا پن کے لئے دھنکی مانگ نیو کیلیڈونیا جیو پولٹیکل جو سنگھر چل رہا ہے کس کے کس کے بیچ میں چل رہا ہے چین ہے یہاں پر امریکہ اس کے چاروں طرف دیپوں کا ایک مالہ بنا رہا ہے جہاں پر سب ہی جہوں پر سینک کے تانتر جو ہے اس کو اسطح پید کرے گا جاپان مولےڈی ہے دکشین کوریا مولےڈی ہے تائیوان کی رکشہ کو لے کر امریکہ پرتیبد ہے ہی اس کے علاوہ اور بھی جتنے چھوٹے چھوٹے دیپ ہیں انہوں سب ہی پر امریکہ اپنا پربت چاہتا ہے انہوں سب ہی پر اپنا پربت چاہتا ہے جس کے دورہ چین کو گھیرا جا سکے یہ جیو پولٹیکل سنگھرس جو ہے یہاں پر دیکھنے کا ملتا ہے چین ورسز امریکہ کا چین ورسز امریکہ کا سنگھرس یہاں پر ہے پرساند ماہ ساگہ دیپیا منچ کے بارے میں کیا ہے دیکھئے یہاں پرساند چھتر کا سر سرائیتک و آرتھک سنگھٹھن ہے اس کا ادھے سے اس چھتر کو مہتھپون مدو پر چنوتے اس نے پٹنے کے لئے ایک ساتھ لانا اور ساجہ لکشوں کے پرابتی مسحیوں کے ساہکار تک برہابہ دینا ہے اس کے اسطحپرہ 1971 میں دیکھن پرساند منچ کے روپ میں کیا گیا تھا ساؤت پیسپک پھورم کے روپ میں کیا گیا تھا 1971 میں کنتو 1999 میں اس منچ کو ادھک سماویسی بنانے کے لئے اس کا نام پرساند دیپیا منچ کر دیا گیا کیونکہ ساؤت پرساند جو ہے ساؤت پیسپک جو ہے اس کے زیادہ ممبر اس میں سامل ہیں تو پہلے اب اس کو انکلوسیب بنانے کے لئے بھئی کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے ساؤت کا نورت کا اسٹ کا ویسٹ کا اس لئے اس کا نام بدل کر کر دیا پیسپک آئیلینڈ پھورم اس منچ مٹھارا سدس دیس ہیں آسٹیلیا بھی ہے کوک آئیلینڈ بھی ہے پھیجی ہے پرنچ پیلنیسیا ہے کیریباتی ہے مارسل دیپ سمو ہے مائکرو نیسیا ہے نورو ہے نیو کلیڈونیا ہے نیو جی لینڈ ہے اور کئی سارے دیس ہیں جن کو آپ دیکھی سکتے ہیں اتنے سارے دیسوں کو یاد رکھنے کی جبورت نہیں ہے دشٹکون کیا ہے اس کا ادھے سانتی صدبابنا سرکشہ سماجی سماویسان سمردی سے یکتے لچیلے پرساند چھتر کا نرمان کرنا یہ اس کا لکش رکھا گیا ہے اس کا منچ کا دیکھیں مکھے لکش کیا کیا ہے جو چھتری سہیوں کو مجبود کرنا لینگ ایک سمانتہ جن کے ندید بکاس سانتی پونس رکشت پرساند چھتر کا نرمان کرنا جروائی پریورتن آپ داؤں کا پرتی تھوڑا سا لچیلہ پن اپنانا مجبود سامتے کے مادہم چھتر کے آرثی بکاس پر بھی دھیان دینا اور بہتر کنیکٹیوٹی کرنا آپس میں کنیکٹیوٹی کو بہتر کرنا یہ اس کا لکش رکھا گیا مکھے لپس یہ سارے دیش جو ہے نا یہ ٹرائیول ہے ٹرائیبز کی سنکھیاں یہاں پر زیادہ ہے پرساند دیپ سمو منچ کے سمکش پر مکھ چنوتیاں کون کونسی ہیں تو چنوتی تو آپ دیکھی سکتے ہیں چین کی بھرتی سکیتا تاپمان برہ سمودر کا پروال ویرنجن بھی ہو رہا ہے پروال جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں کئی سارے دیپ جو ہیں پروال کہیں بنے ہوئے ہیں آپ داؤں کے بارم بارتہ ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے ان کے سمک شنوٹی آ رہی ہیں نیکسٹ ٹوپک ہے لدہ کے پانچ نئے جلوں کا گٹھن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نیوز اور دیکھئے کونسا ہے ایک نیوز ہے جہاں پر گجرات میں گجرات میں اسنا گجرات میں اسنا سائیکلون اسنا سائیکلون گجرات میں کونسا سائیکلون تو اسنا سائیکلون کچھ کے رن کی طرف میں بھر رہا اور عرب ساگر عرب ساگر یہ جو عرب ساگر ہے اس سے پہلے سائیکلون نوک برابر میں آتے تھے لیکن عرب ساگر کے تاپمان بھرنے کی کارن سے یہاں سے سائیکلون بھر کر کہاں پر جا رہا ہے تو یہ جا رہا ہے آپ کا گجرات کے طرف میں اور اس کے ٹکرانے کے سمبھاونا اور بھی زیادہ ہو گئی ویسے ہی گجرات میں کافی بڑے ایریا میں بار آیا ہوا ہے تو یہ ایک بڑا ہی گمبیر سنکٹ ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اس پر آنے والے دنوں میں کیا کیا اپڈیٹ ہوتے ہیں لڈاک ہے پانچ نئے جیلوں کا گٹھن کیا گیا ہے جرہا اس کو سمجھتے ہیں یہ کیسے کیا گیا ہے اور کس پرکار سے جیلے بنائے جاتے ہیں بھارت میں دھیان سے دیکھیں گیا کہ یہ پانچ جیلے جو ہیں نا یہ کیول پولٹیکل ادیس سے نہیں بنائے گئے ہیں اسٹرٹیجی کے روپ سے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ ہم سرکشت رکھ پائیں لڈاک کو لڈاک بہت سینسٹیو ایریا ہے چین کے قارن سے کافی زیادہ سینسٹیو ایریا ہو گیا ہی حالی میں گریہ منتہ ہے لڈاک میں پانچ نئے جیلوں کا گٹھن کے لئے سیدھانتی منجوری دے دی بھائی اپروال دے دیا ہے جس سے اس کے انساسی پردیس میں جیلوں کی کل سنکھیاں بھر کر سات ہو گئی ہے پہلے سے دو جیلے تھے اب سات جیلے ہو گئے ہیں چھتر میں ساسن بکاسم سدھار لانے کو ادیس اٹھائے گئے اس قدم پر ببین ہیتہ دارک کو دوارا ویاپر اسے چرچہ کی گئی ٹھیک ہے ہی دارک تو چرچہ کریں گے ہی لڈاک میں نبنی روید جیلے کون سے ہیں تاکہ قدم کا ادیس سے کیا ہے میں تو کیا ہے لڈاک بھارت کے سب سے بڑے سب سے کم آوادی والے کینساسی پردیسوں ہم سے ایک ہے اور بہت ہی بڑا ایریا ہے بہت ہی بڑا ایریا ہے ایریا وائز لیکن مانو آوادی نو کے برابر میں ہے ہے نا اپنے بڑے چھتر پھل درگمتہ کار موجودہ پرساسن کو جمینی اسطح تک پروہاوی ڈھن سے پہنچنے میں چنوٹی ہوتی ہے بڑے بڑے جلے ہوں گے جو پرساسن ہے اس کے پہنچنے میں چنوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے چھوٹے چھوٹے ساتھ جلوں کا نرمان کیا گیا ہے لڈاک کے بھورائیتک مہت ورائیتک استطحیق نے اسے بکاس پریاسوں کا کندر بنا دیا ہے جس کا عدیس ناغری کو سینے بنیادی دھانچیں پر دھی کرنا ہے نہ کہ بل ناغریقوں کے لیے سیویل کے لیے بلکہ جو میلٹری ہے ان کے حساب سے بھی اس کا نرمان کیا گیا ہے پانچ نئے نامی تجیلے کون کون سے ہیں جاسکر ہے دراس ہے سام ہے نبرا ہے اور چانگ تھانگ ہے ان پانچوں کے نام دھیان میں رکھے گا بندوں سبھی کے نام دھیان رکھے گا دیار انیس ونکشہ تین سوستہ ہٹائے جانے کے بعد سے لڈاک کو یوٹی بنا دیا گیا تھا یوٹی بنا دیا گیا تھا اور تب ہی سے وہاں پر مانگ ہو رہی تھی ان جیلوں کا نرمان کودے ساسن کو لوگ کے نکٹ پہنچانا یا سنیشت کرنا ایک لاوہ اور سیوائیں سب سے دورست چھتروں تک بھی پہنچ سکیں لڈاک پردھان منتری بکاس پیکیج کا ہی قصہ ہے جس میں چھتر کے بکاس کودے سمہتپون ویتو پوسن بنیادی رہاچہ پر یوزنائے بھی سامل ہیں یہاں پر نئے جیلے بنائے گئے ہیں اب جیلوں کی حساب سے ایڈمیسٹریسن میں تھوڑا سا صدھار آئے گا اور اس صدھار کے قارن سے ڈیولپمنٹ کی جو یوزنائے ہیں اس کو صحیح سے لاغو کیا جا سکے گا اگلا قدم کیا ہے گریم منتر لڈاک پرساسن کو نئے جیلوں کے مکھیالے سیماؤں سن اچناوں اور اسٹرپنگ جہزائید بیبین پہلووں پر آکرن کرنے کے ایک سمیتی گھٹیت کرنے کا نردیش دیا ہے سمیتی کو تین بہینے کے بھیتر اپنے ریپورٹ دینی پڑے گی اور اس ریپورٹ کی حساب سے گریم منترہ لے اس کی سمکشہ کر کے آگے کی کاروائی بھی کرے گا رائیتک اور ساہبنک پرکریائیں بھی آئی ہے رائیتک دلوں سوال اٹھائے کیا نئے جلوں میں سارتھک اسٹھانیے ساسن سنشید کرنے کے لیے لے کارگیل کے تحت سوائیت پربتی وکات پرشت کا شناو کیا جائے گا جیسے اوٹونومس ہیل ڈیولپمنٹ کاؤنسیل ہے کہاں پر لے اور کارگیل جلہ میں جو پہلے کے دو جلے تھے لے اور کارگیل وہاں پر سوائیت سوائیت پربتی وکات پرشت تھے کیا ساتوں کے ساتوں جلیوں میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس چیز پر بھی پوچھا جا رہا ہے میپ جرہ دیکھئے پہلے دو جلہ تھا یہ پورا لے جلہ ہے یہ پورا لے ہے یہ کارگیل جلہ ہے کارگیل ہے نا اور یہ دیکھئے ابھی ورطمان میں کون سا ہو گیا یہ نوبرا جلہ ہو گیا یہ سام ہو گیا یہ لے ہو گیا یہ چانگ تھانگ ہو گیا یہ جاسکر ہو گیا یہ کارگیل ہو گیا یہ دراس ہو گیا یہ سارے نئے جلے ہو گئے ساتھ کے ساتھ ان کو دھیانم رکھنا ہے آپ کو سبھی کو نئے جلو کا نرمان کیسے کیا جاتا ہے جلو کا بنانے بدلنے یا سماپت کرنے کی سکتی راج سرکاروں میں نہیں تھے جسے یا تو کارکاری آدیس کے مادھیم سے راج بیدھان سوام قانون پارت کر کے کیا جا سکتا ہے پہلا ہی چیز کی بھئی راج سرکاروں میں استحت ہے اس کا سارا سکتی کس میں ہے کون جلے بنا سکتا ہے تو راج سرکار بنا سکتی ہے لیکن ایک چیز اور ہے تو کیوں سرکار نے یہاں پر کیوں کیا ہے اس کا فیصلہ کیونکہ یہ یوٹی ہے یہ بھارت سرکار کا ہے اس میں کوئی راج نہیں ہے یہ یونین ٹیلیٹری ہے یونین ٹیلیٹری ہے بھارت سرکار ہی یہاں کے ساری سرکار ہے تو وہی فیصلہ لے گی یہاں پر راج جو کا ماننا ہے کہ چھوٹے جلے پرساسن اور ساسن کو بہتر بناتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا بیہار میں بھی کئی سارے جلے کی مانگ اٹھتی رہتی ہے جلوں کے نرمان یا پریورتن میں کیندر کی کوئی بھومکہ نہیں ہوتی لیکن جب کوئی راج کسی جلے کے نام پریورتن کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیندر کی بھومکہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے کوئی ایجنسی اسے کئی ایجنسیوں سے منجوری پرابت کرنی ہوتی ہے نام میں پریورتن اگر آپ جلے کا نام بدلنا چاہتے ہیں آپ کو بھارت سرکار ایک انمتی چاہیے کیونکہ آئی بی سے لے کر جو ایجنسیاں ہیں وہ سب منجوری دیتی ہیں تب جا کے کسی جلے کا نام بدلنا جاتا ہے جلوں کے نرمان سممندھی روجہان جنگنہ دویار گیارہ کنسار بھارت پانسو تیرانوے جلے ہیں دویار ایک سے دویار گیارہ کبیج راجو دویارہ چھالیس نئے جلے بنائے گئے بیہار میں کون سا جلہ بنائے گیا دویار چوبیس تک ورطمان میں دیس میں سات سو اٹھارہ جلے ہیں دویار گیارہ میں پانسو تیرانوے ورطمان میں سات سو اٹھارہ ہیں آنسی گروپ سے دویار چودہ میں آندھ پردیس کے بھی بھاجن آندھ پردیس اور تیلنگانہ کے بعد تیلنگانہ میں تیہتیس جلے اور آندھ پردیس راجو میں چھبیس جلے ہیں میں سے تیرہ جلے ہیں اس کو جرہ دھیان رکھے گا سارا فیکٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے دویار چوبیس میں کتنے ہیں سات سو اٹھارہ ہے دویارہ گیارہ کنسار بھارت میں پانسو تیرانوے جلے تھے دویارہ گیارہ کنسار بھیج میں چھالیس نئے بنے تھے اور دویارہ گیارہ سے دویارہ چوبیس تک جور لیجئے پچھلے تیرہ ورسوں میں کتنے جلے بن چکے ہیں بننے بھی چاہیے کیونکہ بھارت کا پاپولیشن بہت بڑھ گیا ہے اور پاپولیشن جب بڑھتا ہے تو ایڈمیسٹریشن کے لیے جروری ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلوں کا نرمان کیا جائے اور وہاں پر ایڈمیسٹریشن صحیح سے چلائے جا سکے بڑے جلوں میں ایڈمیسٹریشن چلانا کافی کٹھین ہو جاتا ہے یہ سارا ٹراپک میں نے آپ کو آج کروایا ہے دیکھئے اور کچھ ہے کیا تو میں دیکھتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے ہم لوگ اور تو کوئی امپورٹنٹ نیوز نہیں ہے آج اگر کچھ ہوگا بھی تو اس کو ہم لوگ منڈے کو کر لیں گے یہ گجرات کا سائیکلور میں نے آپ کو کروا دیا تو تینکیو سو مچ آپ سبی کا ویڈیو دیکھنے کے لئے